ایک شکل یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے کسی کے نقل کر کے مزاق اڑائیں یا اشاروں سے مزاق اڑائیں اسی تعلق سے اللہ تعالی نے سورہ حمزہ نازل کر دی بربادی ہے جہنم ہے ان لوگوں کے حق میں جو کبھی اپنی زبان سے کسی کا مزاق اڑائیں جو کبھی اپنی اپنی حرکات سے اپنے اشاروں سے کسی کا مزاق اڑائیں ان تمام کے لئے اللہ تعالی نے ویل کی ہے محضر صادرین کتنی مرتبہ ہمارے اپنے معاشرے میں نہیں ہوتا ہماری اپنی بیٹھے کو مجلسوں میں نہیں ہوتا کہ دو تین لوگ بیٹھے ہو کوئی تیسرا چوتھا آ جائے تو اس کو دیکھ کر کے یہ دو آپس میں آنکھوں سے اشارے کر لیں آنکھوں سے اشارے کر لیں اور اشاروں اشاروں میں اس کی کوئی خوبی اس کی کوئی خرابی بیان ہو اس کا کوئی عیب بیان ہو اس کا کوئی نقص بیان ہو شریعت اجازت نہیں دیتی اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس بات کی کہ آپ کسی کا آنکھوں آنکھوں میں مزاق اڑائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمزا اور لمزا کی جو تفسیر مختلف انداز سے بیان کی اس میں سے ایک یہ ہے جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے کہ بندہ کوئی خیر کا کام کرنے کے لئے آئے صدقہ خیرات لے کر کے آئے تو یہ منافقین بیٹھ کر کے اس کا مزاق اڑاتے کہتے اگر تھوڑا سا لیا ہو تو اس تھوڑے سے کیا فائدہ ہو جائے گا اگر بہت سارا لیا آیا ہو صدقے کے لئے کافی مال لیا ہو تو کہتے دکھاوا کر رہا ہے دکھانے کے لئے صدقہ کر رہا ہے تو محسوس حاضرین یہ لمز یہ تان یہ کسی صورت شریعت پر جائز نہیں ہے تو عام طور پر ایک شکل ہے جو اپنے معاشرے میں پائی جاتی ہے اشاروں کے ذریعے یا اپنے اقوال کو کسنے کے ذریعے تانے دینے کے ذریعے لوگوں کا مزاق اڑایا جائے اشارہ عن کسی صورت جائز نہیں ہے